اسلام علیکم کیا حال چالیں ایت مبارک آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ بہت زیادہ خوشیہ مبارک ہوں آپ سب کو ایت کا فرز ڈے تو ہماری ملتان جانے کی تیاری ہے دیکھیں ہم نے کتنا سمان باندھا ہوا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم مہینہ رہنے جا رہے ہیں لیکن نہیں ہم صرف فور ڈیز کے لیے جا رہے ہیں میں تو خیر بہت عرصے بعد جا رہی ہیں تقریباً چار سال بعد ماشاء اللہ ہم کٹی دو فیملیاں جا رہی ہیں ایسے بھی میرے ساتھ ہیں تو دیکھیں ہمارا سمان کتنا زیادہ بند گیا سب بچوں کے بیگ لیدہ لیدہ آرچہ کسی نے اپنی چیزیں کٹی کی میاں اور باقی میں جو بنائے میں ہم نے توڑے وہ دوسری بکنی اس میں چیزیں رکھی میاں دینے کے لیے اور یہ بیگ ہم نے فٹ فٹ کر دی ہیں اور اللہ کا شکر ہے تیاری ہے اور دیکھیں گاڑی کے پر سٹینڈ بھی لگ چکا ہے جس پہ کچھ سمان اوپر رکھا جائے گا اور پیچھے نگی میں اتنی جگہ نہیں ہوتی بس بس شوپر وغیرہ ہی آئیں گے کیونکہ ماشاء اللہ دو فیملی ہیں تو وہ بھی بس ہم پورے آ جائیں تو وہ ہی کافی ہے ہمارے لیے ہم نے نکلنا تو بہت جلدی لیکن ہم بہت لیٹ نکل رہے ہیں تقریبا ہمیں سمان رکھتے رکھتے وان تھرٹی ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کتنے بجے تک نکلتے ہیں بس ہماری کوششیں نکل جائیں ہم سار میں بڑی درد ہو گئی ہے تو اب سمان جی بھائی اور میرے میاں رکھ رہے ہیں سارا میں اندر جا کے دیکھتی ہوں کہ اندر کیا تیاری ہے کیا نہیں ہم سب بیٹھے میں انتظار میں کہ سمان رکھا جائے تو پھر ہم روانگی کریں تو اب یہ دیکھیں یہ ہم لے کے جا رہے ہیں سگار پھینیاں لے کے جا رہے ہیں اپنے ملتان والے اپنی بہنوں کے لیے اور بھائی بھابی کے لیے ان کے لیے پھینیاں ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ہمارے بیگ اندر پڑے ہیں جنہیں ابھی ہمیں گھاڑی میں منتقل کرنا ہے ابھی باقی یہ سمان پڑا ہے یہ رکھنا ہے یہ ہماری عید کی صغیات ہے جو ہم نے ان کو دینی ہے گھر اپنے پیارے بھائی بھابی اور اپنی پیاری بہنوں کو جا کے دیکھیں یہ سمان بکھرا پڑا ہے ابھی یہ ابھی ہم نے جا کے گھاڑے میں بیٹھا ہے سوچو یہ سمان کی جگہ کتنی مشکل کتنی مشکل اور جائسٹ ہونا اور کیسے ہم نے جانا ہے ہاں جی رکے ہیں اب ہم یہاں پہ سوچا کچھ چیزیں لے لیں میری بیٹی کو نہ چھوٹی والی کو صبح اس نے ہلکا سے ناشتہ کیا ہے تو اب اپنے ابا سے کہا ہے میں نے کچھ یہاں سے کھانا ہے تو اب یہاں پہ رکے ہم تو اب یہاں سے اس کچھ سینڈویچ لے کے پھر انشاءاللہ تعالی آگے روانا ہوگے آگے بہت دیر سے ہم نکلے ہیں بھائی کا مسلسل فون آ رہا تھا کہ کہاں پہ ہو کہ دوروں کا اب چلے ہو تو ہم بہت ہی لیٹ نکلے ہیں تو اب ہمیں یہاں پہ پھر کھڑا ہونا پڑ گیا یہاں پہ نہ کہ کچھ کھانے پینے کے چیزیں سینڈویچ بغیرہ لے لیں کیونکہ مجھے پتہ تھا اس نے اسے آگے ہلنا نہیں ہے جب تھی یہاں سے کچھ کھانے کے چیزیں نہیں لینی تو بس خیر اب ہم نکلیں گے کچھ لے کر یہاں سے کھانے پینے کا تاکہ جو تھوڑا سا رکھنے کے بعد پیٹ بوجھا ہوگی تو اب ہم چل پڑے ہیں اپنے سفر پہ رواند وہاں بہت انجائے کر رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے سفر پہ تو ہے تو اور تقریباً پہلے سیٹی سے جایا کرتے تھے تو موٹروی نہیں تھا اب تو ماں اتنی سہولت ہو گئی ہے اب جو آٹھ گھنٹے کا سفر تیہ کرنا ہوتا ہے وہ پانچ گھنٹے میں تیہ ہو جاتا ہے آرام سے سفر ساتھ اب بڑے عرصے کے بعد ہم دو اکٹھی فیملیز کر رہی ہیں میں اور میری سیس ساتھ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سو بکے ہیں ہم نے کذرہ چائے وغیرہ پی لے تھوڑا سا فریش ہو جائے ٹانگیں ایسے تھی تھک گئیں تو تھوڑا سا نکلے بچے بھی کہہ رہے تھے ہمیں تھوڑا سا باہی نکالو تو یہاں پہ افلا یہاں پہ اتنی کوئی مہنگائی ہے آپ یقین کریں چائے کا کپ یہاں سے فور ہنڈر کا کپ تو ہم نے چائے نہیں پی ہم نے کہا نہیں اتنا یہ چار سو روپے کا کپ لے کے چائے پیئے میں کہاں جولو یہ ناممکن ہے تو ہم نے بچے سو کہا کہ آپ لے لیں یہاں سے جو چیزیں لینے ہیں کھانے پینے کی کچھ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو جاؤ جا کے لے لے کر آؤ اور یہ کہ ان کو اندر میرے بچے گئے ہیں تو جو بوٹر پیچ مال کی ملتی ہے باہر سے سیونٹی کی اور اندر سے ون نائنٹی کی لے کر آئے ان کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کوئی حساب لینے والا نہیں ہے ان کا تو اتنی زیادہ ہے جو کمیشن رکھتے ہیں اتنا کوسٹلی کام کرتے ہیں سیل کر بیٹھتے ہیں چیزیں وغیرہ تو مجھے آکے بتا رہی ماما یہ ون نائنٹی کی میڈیا جو سیونٹی کی باہر سے ملتی ہے بوٹر تاکہ ٹائم پہ ہم پہنچے موضوعی پتہ سنسوٹ کے لئے لگتا ہے تو اب ماشاءاللہ ہم پہنچ گئے ہیں ملتان ہم چاہرے ہیں بہتر ہو رہے ہیں ہم پہنچ کریں گے ہیں ہم پہنچ کریں گے ہیں لیکن بہت ارسائی میڈے پہنچ کر کے بار بار کہہ رہے ہیں کب ہم پہنچ گئے ہیں ہم انشاءاللہ پہنچ گئے ہیں اپنے گھر بہت انجوائی کریں گے بہت مزائے کا بہت مزائے کا بہت چار دی رہے ہیں لیکن ہماری بڑی خوبصوری یاد دے لے لیکن ہمیں واپس آئے ہیں پلیس میرے چینل کو آپ کو سبسکرائب لیئے لائک کامنٹ کر دیجئے گا نیا آلہ والے کی ضرور حوصلہ افضائق مکی کو ضرور سبسکرائب کریں